زیادہ ثواب رکھنے والی رات اس کا ایک حصہ ہے آپ سمجھ لیں ربضان کی برکت اور عظمت کا اندازہ لیلت القدر کونسی رات ہے؟ لیلت القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا لیلت القدر یوم القرآن ہے لیلت القدر وہ رات ہے کہ اللہ ثواب نازل فرماتا ہے اور اللہ اتنا ثواب دیتا کہ ایک دن اس میں کوئی آدمی اگر سبحان اللہ پڑھتا ہے یا دو رکعت نفل پڑھتا ہے یا کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے جی ایک پارہ قرآن پڑھتا ہے تو ثواب یوں لکھے جاتا کہ گویا اس نے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ تک قرآن پڑھتا رہا اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا اور اتنا عظیم اتنی عظیم رات اور اتنا عظیم ثواب یہ مہینے کا ایک حصہ ہے فیہی لیلت خیر من الفشہ یہ ایک ایسا مبارک اور ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر والی رات اس کا ایک حصہ ہے اس کے من جملہ کئی راتوں کے ایک رات ہے ایک رات ہے جعل اللہ صیامہ فریضتا اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے رکھنے کو فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالی جعل اللہ صیامہ فریضتا اللہ تبارک و تعالی اس کے دن کے روزے رکھنے کو فرض قرار دیا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوْعًا اور اس میں رات میں اٹھ کر عبادت کرنا تراویخ کی طرف اشارہ ہو رہا تراویخ کی طرف اشارہ تحجد کی طرف اشارہ جس کا زیادہ احتمام ہوتا ہے رمضان کے موقع پر خاص طور پر تراویخ جس کا خصوصی احتمام ہوتا ہے وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوْعًا اللہ تبارک و تعالی اس کے رات کو اٹھ کر عبادتوں کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے نفل قرار دیا ہے سنت قرار دیا ہے نفل قرار دیا ہے اب روزے رکھنا فرض اللہ نے قرار دیا اللہ نے روزے رکھنے کو فرض قرار دیا اور تراویخ پڑھنے کو رات کی عبادتوں کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے یہ ایک روایت یہاں پر سامنے ایک دوسری روایت میں مئیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ تشریعی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار میں بتا رہا ہوں ایک حدیثِ شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَوْا الفاظ تھوڑا میں تھوڑا سا شک میں آ رہا ہوں پہلے والے الفاظ میں فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سِيَامُوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تم پر روزیں فرض کیے اور رات کی تراویح میں نے سنت بنائی ہے دیکھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع یعنی لوگ بلتے ہیں کہ وہ تو نبی مجبور تھے معادلہ بعض نادام لوگ کم علم لوگ کہتے ہیں وہ مجبور تھے جتنا ان کو آرڈر ملا اتنا کرنا تھا اس سے آگے ان کو اختیار نہیں تھا وہ تو مرضی سے کچھ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے یہ ان کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے وہ ان کی مرضی ہے ورنہ اللہ نے ان کی مرضی میں تو پوری شریعت رکھ دی تھی نہیں اب دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تشریع اللہ تبارک و تعالی سارے مردوں کے لئے سونا حرام قرار دیا حضرت سراقہ کے لئے حضور نے اپنی مرضی سے اجازت دے دی وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کیونکہ وہ مجبور تھے نہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے تھے یہ بھی ان کی مرضی تھی کہ وہ اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ورنہ اللہ نے ان کو اپنی مرضی میں اتنا دیا تھا کہ وہ جو چاہے جب چاہے بدل دیتے گواہی کتنے عدمی کی ہوتی شادی کرنا ہو یا معاملہ ہونا ہو کوئی چیز میں گواہی کے لئے آپ تو جانتے گواہی کے لئے کتنے عدمی کی ضرورت ہوتی ہے دو آدمی کی ضرورت ہوتی ہے ایک مرتضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے ایک صحابی اور ایک معاملہ تھا معاملے کی طرف میں نہیں جاتا لمبا معاملہ آئے کافی طویل قصہ ہوتا ایک صحابی جذبات میں آگے بڑھ کر آرست کرتے یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں اور وہ صحابی تھے عبداللہ ابن ام ابی مکتوم ابن ام ابی مکتوم وہ صحابی کے خاصیت یہ تھی کہ وہ نابینا تھے ایک گواہی کون دے گواہی دیتا ہوں وہ آدمی جو دیکھا نہیں میں دیکھا ہوں صاحب اب گواہی دیجئے آپ ایک ایسے صحابی حضور کی تائید میں گواہی دینے کے لئے آگے بڑھے جو سرے سے ہے ہی نابینا جو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے جو ایک گواہ بھی نہیں بن سکتے وہ صحابی آگے بڑھ کر کہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا موقف صحیح درست ہے اور یہودی جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھنے والے کی ضرورت تھے اور وہاں پر گواہ کوئی نہیں تھا جب ابن امی ابی مکتوم جب آگے بڑھ کر ربی اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمائے آج سے ابن امی ابی مکتوم کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے دو گواہوں کے برابر ہے کس کی گواہی جو ایک گواہ بھی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ مرضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت رکھا تھا اتنا اختیار رکھا تھا یہ الگ بات ہے کہ حضور اپنی مرضی اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے صرف اللہ کی مرضی ہو ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی تھی اس لئے اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے تھے ورنہ ان کی مرضی تو اتنی زیادہ تھی اللہ نے سارا کچھ ان کی مرضی میں رکھ دیا یہ پہاڑ ہے پہاڑ کیا کام کرتے ہیں قرآن کریم سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے ہم نے پہاڑوں کو خوٹیاں بنایا ہے قرآن کے اندر ہے قرآن کے آیت ہم نے پہاڑوں کو خوٹیاں بنایا ہے یہ بڑی چادر آپ بچھاتے دیکھتے ہیں کبھی فنکشن ہوتا گراؤنڈ کے اندر چادر شترنجی بچھاتے ہیں ہوا کا جھوکہ آتا اور اڑا دیتے ہیں تو ان کو جمانے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ خوٹیاں مارتے دیکھیں دیروں کو ٹکانے کے لئے پھوک دیتے ہیں اب ادھر ادھر چار طرف آپ خوٹیاں گاڑ دیں گے تو پھر کتنی بھی تیز ہوا ہوتا ہے تو یہ اڑتا نہیں یہ زلزلے جو ہوتے ہیں اور فضائی تغیرات جو ہوتے ہیں یہ زمین ہم تو تو ہوا میں اچھال دے اتنے بڑے بڑے تغیرات ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہاڑوں کو خوٹ پہاڑوں کو خوٹیوں کے معنی زمین پہ بٹھا دیا بڑے بڑے ہمالیا کے پہاڑے ہیں نورت امریکہ کے پہاڑی لائن ہے سلسلہ جبال تائف ہے تائف کے جو پہاڑیوں کے سلسلے اتنے بڑے بڑے لائن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر گار دیا ہے کہ یہ انسانیت زندہ ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائف میں جب حضور پر کنکریاں لوگ برسائے پتھر مارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکریب دیئے خون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا اور آ کر ایک جگہ آرام فرمانے کے لئے تائف سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لئے ایک جگہ رکے تو وہاں پر احادیث مبارکہ میں آتا کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو یہ تائف تو پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہے یہ سارے بسکی کو میں پہاڑوں کے دربیاں چپکا دوں پہاڑیوں کا کام کیا ہے انسان مر نہ جائے اس لئے زمین کو سمال کے رکھنا لوگوں کی زندگیوں کو سمال کے رکھنا یہ پہاڑ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے فرشتے جو اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو بھی نہیں کرتے ایک لمحہ بھی نہیں یا فعلونا ما یو مرون وہ وحی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا اللہ کا حکم فرشتے کو ہوتا فرشتہ آ کر حضور کی بارگاہ میں اجازت دیتا یا رسول اللہ حکم ہو تو یہ پہاڑ جو انسان کو بچانے کے لئے بنائے گئے یہی پہاڑ ان کو مارنے کا کام لے لیا ہم ان کے آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں میں رحمت کے لئے بھیجا گیا میں رحمت کے لئے بھیجا گیا سزا مت دو ان کو دیکھیں آپ قوت میں بتا رہا قوت تشریع اور قروت اختیارات